دوستو میرے پاس ہے یہاں پر realme c55 اور اس کا کرنے والے ہم یہاں پر آج کیمرہ ٹیسٹ تو دوستو سارے کچھ یہاں پر جتنا بھی کیمرہ میں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہو اسی ویڈیو میں تو میرے ساتھ بنے لئیے complete ویڈیو دیکھئے اور اس میں آپ کو کافی کچھ نئے فیچرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے اوپر میں آگے ویڈیو یہاں پر لانے والا ہو جیسے کہ یہ mini capsule کیسے کام کرتا ہے جیسے آپ اس میں charging کا plug on کرتے ہو تو کچھ اس طریقے سے آپ کو notification باہر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بیسیکلی کرنے والے بات کیمرہ کی تو اس میں آپ کو کافی اچھا کیمرہ ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں دوستو 11000 پے کے حساب سے ہم بات کرے گے اگر آپ زیادہ mid range سے اوپر جاؤ گے تو پھر بھائی دکت ہو جائے گی اس میں 8 میگا پکسل کی selfie ہے 64 میگا پکسل کا یہاں پر main کیمرہ ہے دوستو اور 2 میگا پکسل کا black and white ملہ ported shot کے لیے یہاں پر کیمرہ دیا گیا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو کافی اچھا کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرے گے اس کے سیدھے کیمرہ سیمپل کی تو سب سے پہلا سیمپل جو دوستو آپ دیکھ رہے ہو وہ یہاں پر اس کے main کیمرے سے لیا گیا ہے 64 میگا پکسل والے کیمرے سے اگر ہم دوستو بات کرے دائنمک رینج کی تو سب سے اچھی جو کیمرے کی بات ہے وہ مجھے لگیا یہاں پر ڈائنمک رینج ریال میگا آپ کو یو آئی پتا ہے تھوڑے سے پنچی کلرز آپ کو یہاں پر فوٹو میں دیکھے گئے بیسیکلی ایک 64 میگا پکسل والا شورٹ تھا تو اس میں اگر آپ زوم ان کرو گے تو آپ کو ایسی کوالٹی دیکھنے کو ملنے والی ہے تو کوالٹی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اور دوستو یہ والی میج آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ ڈائریکٹلی اس میں کلرز دیکھیں آپ کلرز کافی اچھے نکل کر آئے ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم بات کرے پہاڑوں کی تو ڈائنمک رینج کافی اچھی یہ کیپچر کر لیتا ہے اگر بات کرے یہاں پر ہم اس میں ٹین ایکس زوم آپ کو فوٹو موڈ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ ٹین ایکس زوم کرو گے تو ڈائفنیٹلی ڈیجیٹلی زوم ہوگا تو کوالٹی یہاں پر گر جائے گی لیکن میں کہوں گا اگر آپ فور ایکس تک یہاں پر زوم کرتے ہو تو کافی اچھے بہترین شوٹ یہاں پر آپ لے سکتے ہو لیکن دوستو وہ بھی آپ کو ڈیجیٹلی ملے گا تو اتنا اچھی کوالٹی دوستو آپ کو فور ایکس میں بھی دیکھنے کو نہیں ملنے والی اب دیکھیں دوستو اگین یہاں پر ایک سکسٹی فور میگا پکسل کا میں نے شوٹ لیا ہے اس میں جو کلرز کانٹراسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا ہے کرتے ہیں ویڈیو گرافی کی تو دوستو یہ ویڈیو ریال میسی 55 کے بیک کیمرے سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ سکسٹی فریم پر سیکنڈ پر ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن جب میں ویڈیو ایڈڈ کروں گا تو آئی تینک کہ آپ کو تھٹی فریم پر سیکنڈ پر دیکھنے کو ملے گی لیکن میرا مین موٹیو ہے کہ آپ کو بتانے کا کہ دیکھیں آپ اس میں جب فوکس کرتے ہو تو یہ کافی اچھے سے یہاں پر فوکس کر لیتا ہے تو فوکس کا کوئی ایشو آپ کو آنے والا نہیں ہے ڈینامک رینج اس کیمرے کی دوستو زبردست ہے آپ کو یہ کیمرہ ریال می کے کافی پہلے ایک فون آیا تھا ریال می سیون پرو آیا تھا ایک فون جی ٹی ماسٹر اڈیشن کر گئے اس میں بھی آپ کو یہ والا کیمرہ شای سے دو تین سمارٹ فون میں پہلے دیکھنے کو مل چکا ہے لیکن وہ فون دوستو یہاں پر میڈ رینج کی فون تھے اور یہ ایک بجٹ رینج کا فون ہے تو پھر بھی آپ کو اتنا اچھا کیمرہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بہت اچھی بات ہے دوستو سیٹریشن لیول کافی اچھا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر ڈینامک رینج کی تو اس کی تو بھائی کوالٹی کافی اچھی ہے اگر آپ آڈیو کی بات کریں اس ٹائم تو آپ دیکھ پارے ہوگے کہ اس لیول کی آڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر سٹیبلائیشن کی تو اس کی دوستو کمی آپ کو دیکھنے کو مل جانا لی ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر سٹیبلائیشن کی تو سٹیبلائیشن یہاں پر کافی خراب آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کیمرے کی تو کیونکہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو چلو کہاں ہی ہوگا دوستو تو یہی اس کیمرے کی تھوڑی بہت یہاں پر دکت ہے وہ کافی اچھے آپ کر سکتے ہو اگر آپ کو ایک ٹرائپوڈ سے ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو کافی اچھے سے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو اگر ہم بات کریں فوکس کی تو فوکس یہاں پر کافی اچھے سے کر لیتا ہے تو آڈیو بھی آپ بتا سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں کس طریقے کی یہ ریکارڈ کر رہا ہے ایک ضروری بات میں یہاں پر بولنا آپ کو بھول گیا کہ اس فون میں آپ کو الٹر وائٹ کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کہ یہاں پر اگر ایک ڈی میریٹ ہے کیونکہ آج کل ہر ایک سمارٹ فون میں آپ کو الٹر وائٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہو یہ یل میسی 55 کے فرنٹ کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں آپ فول ایس ڈی 30 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو فرنٹ کیمرے سے اور اس میں آپ کو سٹیبلائزیشن دیکھیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور جب آپ مائک کی آواز سنجھے وہ بھی اس کے فرنٹ کیمرے سے آپ کو آ رہی ہے تو کچھ اس طریقے کی سٹیبلائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو سٹیبلائزیشن اتنی اچھی نہیں ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بدا دیتا ہو ادروائز جو کیمرہ کوالٹی ہے اور ڈینامک رینج مجھے جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کافی اچھی ہے اگر سن کے پوزیٹ میں بات کروں تو اتنی اچھی دوستو نہیں رہتی ہے لیکن اگر میں بات کرتا ہوں بلکل یہاں پر جب لائٹ آپ کے فیس پر پڑے گی تو کافی اچھی ڈینامک رینج آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کا جو کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ وہ کافی اچھی کوالٹی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اس پرائز رینج میں خاص کر باقی کوالٹی اچھی ہے سٹیبلائزیشن لیول کافی اچھا ہوتا ہے ریال میوال ہوگا بس دکت وہی ہے کہ آپ کو یہاں پر سٹیبلائزیشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ساتھ میں 30 فریم پر سیکنڈ کی اپشن آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل رہی ہے دوستو یہ سیمپل یہاں پر ایک لو لائٹ کنڈیشن میں لیا گیا ہے جہاں پر کی ایک LED لائٹ جلی ہوئے تو ایک طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک لائٹنگ کنڈیشن میں یہاں پر اندھیرے میں فوٹو شوٹ کرے ہو تو کس طریقے کی کوالٹی آئے گی اور اگین یہاں پر یہ روڈ میں ایک چلتی ہوئی گاڑی کا یہاں پر میں نے فوٹو لیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت آپ کو نوائز کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی بلکہ یہاں پر لائٹ بھی کافی زیادہ تھی تو موشن والی پکچرز رات کو کیپچر کرنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے بات کریں ہیومن شورٹ کی یہاں پر تو بھائی کافی اچھا ایک پورٹرٹ شورٹ نکلا ہے اس میں آپ پورٹرٹ شورٹ کو بیگراؤن ڈیپتھ ہوتی ہے جو اس کو آپ منٹین کر سکتے ہو اپنے حساب سے تو کافی اچھا فیچرز یہاں پر اس سمارٹ فون میں آپ کو دیا گیا ہے بات کریں اگین یہاں پر ایج ایٹیکشن کی تو مجھے اس فون کا ایج ایٹیکشن کافی اچھا لگا ہے دیکھیں اگر آپ سٹیبل ہاتھوں سے یہاں پر پورٹرٹ شورٹ لیتے ہو تو کافی اچھی آپ کو ایج ایٹیکشن دیکھنے کو مل جائے گی اگر دوستو بات کرو یہاں پر میں نارمل شورٹ کی آپ پھر فلٹرز گرہ کی تو وہ آپ کو اس میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں فرنٹ کیمرہ میں باقی فوٹو اتنی زیادہ کوالٹی تا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی فوٹو میں فرنٹ کیمرہ سے اب دیکھیں دوستو یہ ایک پورٹرٹ شورٹ ہے فول کا تو ایج ایٹیکشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنی صحیح طریقے سے کی گئی ہے تو کافی اچھا شورٹ ہے یہ بھی اینڈ اگین یہاں پر یہ ایک سمپل کیمرہ سے لیا گیا ہے اے آئی موڈ دوارا تو اے آئی موڈ میں آپ کو جو کلرز ہے تھوڑے شفٹ ہوتے دیکھائی دے گے وارمر ٹون کی اور تو یہ ریالوی کے فون میں کافی حد تک آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب ایک آپ اس طریقے کا شورٹ بھی یہاں پر لے سکتے ہو اگر آپ لینا چاہے تو یہاں پر آپ اجسٹمنٹ کر سکتے ہو لائٹنگ کی اپنے یو آئی کے ثرو تو دوستو اگر میں اپنا اپینین دوں اس کے کیمرے کے بارے میں تو اس سمارٹ فون کا جو ڈے لائٹ کیمرہ پرفارمنس ہے وہ کافی ہی اچھی ہے یہاں پر تو آپ ایزلی اس کو اگر آپ کو ڈے میں یہاں پر اپنا زیادہ کام کرنا ہے یا پھر نارمل فوٹوز انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے ہے نارمل ویڈیوز یہاں پر بنانی ہے تو آپ اسے ضرور پرچیز کر سکتے کیونکہ باقی فیچرز بھی سمارٹ فون میں مجھے لگتا ہے کافی اچھی ہے اس فون کا اگر آپ ڈیزائن دیکھو گے تو میرے خیال سے وہ بھی کافی زبردست ہیں یہاں پر لیکن اگر میں بات کروں یہاں پر اگر آپ کو ایک بلکلی پروفیشنل تھوڑا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچھی یوٹیوب ویڈیوز بنانی ہے تو اس میں آپ یہاں پر تھوڑا لیگ کر سکتے ہو کیونکہ فرنٹ کیمرے سے 60 فلیم پر سیکنڈ پر آپ یہاں پر ویڈیوز ریکارڈ نہیں کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر ای آئی ایس کا سپورٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے فور کے ویڈیوز آپ یہاں پر نہیں بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہے فوٹوز گرہ کلک کرنے میں تو وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہو جو 64 میرے پکسل کا کیمرہ سنسر ہے وہ کافی تگڑا ایک کیمرہ سنسر ہے تو اس سے آپ کافی اچھی یہاں پر فوٹوز نکال سکتے ہو اور نورول ویڈیوز بھی کافی اچھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس پرائز رینج پر اگر آپ کو ایک اچھا کیمرہ سمارٹ فون چیئے گیارہ بارہ زار کے پرائز رینج میں تو یہ بھی ایک اچھا یہاں پر سمارٹ فون آپ کو دیفنیٹلی دیکھنے کو مل جاتا ہے